دیکھیں یہ ہم پروٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت حد ہو گئی ان سب چیزوں کی ان لوگ انہیں بہت ایزی لے لیا ہے کہ خان صاحب کو اس طرح وہ اریسٹ کر لیں گے بائیس کو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے آپ خان صاحب خود تیاری کر کے بیٹھے ماشاء اللہ سے ان کے یہ خود کا کہنا ہے کہ میں تیاری کر کے بیٹھا ہوں اور اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے یہ اسٹیبلشمنٹ ہوں گے یہ سب ہوں گے یہ پورے لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ وہ کس طرح اس طرح کر سکتے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خان صاحب کو اریسٹ کرے اور انہیں اگر یہ گندی سوچ رکھی بھی ہے ایمپورٹٹ حکومت نے تو ہم ان کے ارادے کو فیل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ انتہائی مزاق بھی ہے کھلوار بھی ہے جو لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں اس ٹائم پہ کہ خان صاحب کو اریسٹ کریں گے وہ ان کی بھول ہے وہ ان کی سوچ ہے جس دن بھی ان لوگ انہوں نے اس طرح سوچا اور ایسا کرنے کی کوشش کی وہ بنی گالہ تک نہیں پہنچتے آپ کو پتہ ہے عوام نکل جاتی ہے بچے نکل جاتے ہیں تحسان نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو اس طرح اریسٹ کر لیں گے وہ کر لیں گے عوام دیکھیں اور کس طرح سڑکوں پہ نکل جائے گی کتنا اللہ معاف کرے کہ اتنے خونہ ریزی ہوگی یہ شاید میرا الفاظ کا میں خانہ جنگی لگ جائے گی خانہ جنگی لگ جائے گی عوام میں یہ ملک اور قوم کو پیغام دوں گی کہ ان جھوٹے لوگوں کا غدار لوگوں کا ساتھ نہ دیں سچے اور ایک مسلم ہونے کا اپنا ایک ایمپورٹن کردار ہے وہ ادا کریں لازمی کیونکہ یہ جھوٹے لوگوں کا ساتھ ہم کب تک دیں گے اتنے بہتر پہ چتر صاحب سے تو ہم دے رہے ہیں لیکن کب تک ہم جھوٹا ساتھ دیں گے یہ تو بہت ہی ہم غلط وے میں جا رہے ہیں اگر ان کی جررت ہے ہمت ہے تو کر کے تو دیکھیں بنی گالا تو پہنچے اگر فور ایسیمپل کر بھی لیا تو اتنا آسان نہیں ہے خان صاحب کو ریس کرنا ایک ایک بچہ ایک ایک بڑا جوان سب اپنے گھروں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں یہ ہم